موسیقی موسیقی وزیر اعظم نرین مدین راجستان کے دورے کے دوران جن سنگبانی پندر دین دیالو پادیائی کو پیش کیا خراج عقیدت پریورتن سنکل پیاترہ کی خطام کے بعد پریورتن سنکل پ محاسبہ سے کیا خطام موسیقی وزیر اعظم نرین رمودی نے بھوپال میں بیجی پی کارکنوں کے محاکم سے کیا خطاب بیجی پی خواتین کارکنوں نے اسٹیج پر وزیر اعظم کا کیا شاندار استقبال پارلیمنٹ سے ناری شکتی وندن بل کی منصوری پر وزیر اعظم کا ادا کیا شکریہ پی ایم نے کہا کانگریس ہے زنگ لگا لوہا یہ نہیں سمجھتی ملک کا مفاد موسیقی بھارتی فضائی کے دقت میں مزید اضافہ وزیر دفاع راجنہ سنگھ نے بازابتہ طور پر ٹرانسپورٹ تیار سی ٹو نائنٹی فائف کو ہنڈر نیئر بیس پر فضائی میں کیا شامل میکن انڈیا کے ایک اور اقدام سے بھارت ہوا مضبوط کیرلہ میں ممنوع تنظیم پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف ای ڈی کی کاروائی کیرلہ میں گیارہ مقامات پر انفورسمنٹ ایلکٹریٹ کے چھاپے ملک مخالف سرگرمیوں کے لیے بیرن ملک سے آئے پیسے استعمال کرنے کا الزام پٹنم انسانیت کو شرم سار کرنے والا واقعہ قرض واپس نہ کرنے پر دلت خاتون کو گنڈوں نے بے لباس کر کے پیٹا بی جی پی نے دلت خاتون کے ساتھ ہونے والے ظلم کو لے کر امن و آمان کی صورتحال پر اٹھائے سوال واقعے کو قرار دیا افسوسنا ناسا کے خلائی کیپسول آسیریس ریکس نے رقم کی تاریخ سات سال بعد ایسٹروائیڈ بینو سے نمونہ لے کا زمین پر اترا ناسا ساڑھے چار عرب سال پرانے نمونے کا کرے کا متعال لہا انیس وی ایشن گیمز کے دوسرے دن بھارت کی سنہری کامیابی بھارت کو شوٹنگ اور خواتین ککٹ میں ملے گا گولڈ میڈل ان دوروں گولڈ میڈلز کے ساتھ بھارت نے حاصل کی ایک گولڈ گیارہ تم گئے ادام ناظرین اردو خبروں میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی خاص خبروں کی تفصیلات پر وزیر اعظم نریند مودی نے آج اپنے جیپور میں بی جے پی کے پریوردن سنکلپ مہا سوا سے خطاب کیا اس موقع پر وزیر اعظم مودی کا شاندار استعمال کیا گیا بی جے پی کے خواتین لیڈروں نے پارلیمنٹ میں ناری شکتی وندن بل کی منظوری پر وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا راجستان تو گورو شالی تیہار اور پرمپراؤ کی بھومی ہے یہاں کے کن کن میں گورو گاتھائے ہیں لیکن کانگریس اور اس کے گبنڈیا گٹ بندن نے اس دروار کے بھروت ہلا بھور شروع کر دیا ہے انہوں نے گوچھنا کی ہے کہ یہ سناتن کو جڑ سے مٹا دیں گے ہماری پہچان کو مٹا دیں گے کچھ ووٹوں کے لیے تشتی کرن کی پراکاشتہ کو راجستان کا سماج اچھے سے سمجھ رہا ہے اور میں جانتا ہوں راجستان چناؤں میں ہی نہیں بلکہ آنے والے ہر چناؤں میں گمنڈیا گٹ بندن کو اس کا نقصان اٹھانا ہی پڑے گا جائپور میں بی جی پی کی پریوردن سنکلپ مہا سبہ سے خطاب کرنے سے پہلے وزیراعظم موڈی نے ریلی میں موجود لوگوں کا استقبال کیا عوام کی بڑی تعداد اپنے محبوب قائد کی ایک چلک دیکھنے کے دے موجود تھی موسیقی موسیقی اور وزیراعظم نرین موڈی نے راجستان کے دورے کے دوران جنسن کے بانی پندردین دیالو پادیہائی کے مجلس میں پر گلہائے عقیدت نظر کی قابلی ذکر ہے کہ آج انت ادھر کے بانی پندردین دیالو پادیہائی کا یومی پیدائش ہے موسیقی 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 تھا وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ بلکی منظور اقباض سے وہ خواتین کو تقسیم کرنے کا کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس ریاست پر طویل عرصے سے حکومت کر رہی ہے لیکن اس کے حکمرانی کی پہچان بد انتظامی اور بد انوانی رہی ہے انہوں نے باجپا کی سرکار کو ہی دیکھا ہے یہ یواز سو بھاگی سالی ہے کہ انہوں نے ایم پی میں کانگریس کا وہ برا شاسن وہ برایاں انہوں نے دیکھی نہیں ہے ایم پی میں کانگریس کے شاسن کی پہچان تھی کونی تھی کون شاسن اور کروڑوں کا کرپشن وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ریاست میں کانگریس اقتدار میں آتی ہے تو مدی پردیش میں ترقیق کی رفتار کو بریک لگ جائے گا انہوں نے کانگریس کو ایک بڑی بد انوان پارٹی کرا دیا یہ سمائے بھارت کو مدی پردیش کو وکشید مدی پردیش بنانے کا ہے وکشید بھارت بنانے کا ہے اگر کانگریس جیسی پریباربادی پارٹی ہزاروں کروڑوں کے گھوٹا لے کا وزیر اعظم نے مزید کہا کہ کانگریس ہر ترقیاتی کام کی مخالفت کرتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں آج یہ ڈیجیٹل ادائیگی بھارت کا فقر ہے کانگریس جنگ لگا ہوا وہ لوہا ہے جو بارش میں رکھے رکھے ختم ہو جاتا ہے اب کانگریس میں نہ دیکھنے کا سامرت بچا ہے نہ دیش ہز کو سمجھنے کا اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کانگریس وکشید بھارت سے جڑے ہر پروڈیکٹ کے علوچنا کرتی ہے آپ کو یاد ہوگا کانگریس نے ڈیجیٹل اینڈیا کا بھی ویروت کیا تھا آج بھارت کے یو پی آئی سے پوری دنیا منتر مقد ہے بھارت میں ریکارڈ ڈیجیٹل لینڈیل ہو رہے ہیں لیکن کانگریس کو یہ بھی پسند نہیں ہے وزیر اعظم نریند موڈی نے کہا کہ آج عوام کامیابیاں شمار کرا رہا ہے لیکن کانگریس نے صرف ایک خاندان کی تعریف کی بھارت کچھ بھی نیا کرے بھارت کوئی بھی اپلپدی حاصل کرے کانگریس کو بلکل پسند نہیں آتا ہے میں جرہا مدددیس کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جواب دیں گے آپ ایک سوال پوچھ رہا ہوں جواب دیں گے آپ مجھے بتائیے دیش کا نام روشن ہو تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے دیش کی عجت بڑے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے دیش کا مان بڑے تو آپ کو گورو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے آپ کو ہوتا ہے کانگریس والوں کو نہیں ہوتا ہے کانگریس صرف ایک پریوار کا گورو گان کرنے بھی جھوٹی رہی کانگریس نے پرجا تنتر کو پریوار تنتر بنا دیا وزیراعظم نے کہا کہ آج پنڈٹ دین دیال کا یوہ میں پتائش ہے وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے گوڈ گورننس کو آنتدر سے جوڑا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اور سب کا پریاس دین دیال کی ہی سوچ ہے آج ہمارے پریڑنا پونج پنڈٹ دین دیال اپا دیائی جی کا جنم دیبس بھی ہے پنڈٹ جی نے شو شاہشن کو انتیو دائی سے جوڑ کر دیکھا سماج کے انتیم بیاکتی کے وکات کو پرات پرکتہ دی انتیو دائی کی یہی پریڑنا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس اس منتر میں پنڈٹ دین دیال اپا دیائی جی کا چنتن ہے وہ ہمیں پریڑی کرتی ہے بیتنے نو ورسوں میں ہم نے جو بھی یوجنائیں بنائیں ان کے مل میں یہی بھاونہ ہے اور اس سے پہلے بھپال کی جنبوری میدان میں منعقد کارکنوں کے محاکم میں شامل ہونے کے لیے وزیراعظم موڈی کا قافلہ جب سڑک پر پہنچا تو وہاں موجود لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا وزیراعظم نے خود سڑک پر اتر کر روام سے ازارے تشکر کیا اس دوران لوگوں نے پی ایم موڈی کے نام کی نعرے لگائے نعری شکتی وندن ایکٹ پارلیمنٹ سے منظور ہونے کے بعد وزیراعظم موڈی کا مدھے پردیش کا یہ پہلا دورہ ہے اور وزیراعظم نریند موڈی نے پندردین دیالو پادیہای کو ان کے یوم پیدائش پر خراجی عقیدت پیش کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ وطن عزیز کی خدمت میں پوری زندگی وقف کر دینے والے آنتو دیکھ کے بانی پندردین دیالو پادیہای کی شخصیت اور ان کے کام ہمیشہ ہم وطنوں کے لیے مشہلے رہا رہیں گے میں ان کی یوم پیدائش پر ان اخراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے پیغام کے ساتھ وزیراعظم نریند موڈی نے ایک ویڈیو بھی مشترک کیا مجھے پندیت دیندہای جی کے درشن کرنے کا صحبہ جنہیں بھی لیکن ان کا سمران ان کے بتائے ہوئے راستے ان کا درشن ان کا چند اور ان کا جیون بھی پرتی پل ہمیں پاون بھی کرتا ہے پریڑنا بھی دیتا جنہوں نے دھارت کی راکھٹریتی سماجریتی راجریتی ان سبھی پہلو اپنے دھارت کے اتھا سامرت کے حساب سے تائے کرنے کی بار بڑی مخرطہ سے جنہوں نے سنگتھن آدھارت راجریتی دل کا ایک پری آئے دیش پہ کھڑا کیا جس بچار بیج سے فاؤنڈیشن تیار کیا تھا اسی کا پریپاک ہے کہ آج بپکس سے یادرہ بکلت تک ہم بشو کے سامنے پسطود کروائے ہیں سمائنے ستھ کیا ہے کہ دن دھارتی کا بیجن کتنا دردامی مرکزی وزیر داخلہ آمی شاہ نے بھی پندر دین دیالوبادہ ہے کون کی یوم پیدائش پر خلاج اقلت پیش کیا ہے آمی شاہ نے کہا کہ پندر دین دیالوبادہ ہے جی کے زندگی قومی خدمت اور لگن کی عظیم علامت ہے جب بھی انسانیت کی فلاہ کی بات ہوگی پندر جی کے انٹیکرل ہیومینزم فلسفک کا حصول قطب ستاری کی طرح پوری بنین اور انسان کی رہنمائی کرتا رہے گا وزیر داخلہ آمی شاہ نے اپنے پیغام کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کیا وزیر دفاع راجناہ سنگھ نے اپنے پیغام میں کہا کہ ان کے یوم پیدائش پر میں ہمارے متاثرکن اور معروف اقتصادی مفقر پندر دین دیالوبادہ ہے کو دلی خلاج اقیدت پیش کرتا ہوں ان کے خیالات بھارتی سیاست میں پاکیز کی لگن اور صداقت کو تحریک دیتے ہیں انٹیگرل ہیومنزم کے علمبردار کے طور پر انہوں نے دنیا کو ایک ایسا معاشی فلسفہ دیا ہے جو ترقی اور خپت سے متعلق بہت سے مسائل کا حل فرام کرتا ہے میں انہوں نے ان کی یوم پیدائش پر ابگار پھر سے سلام پیش کرتا ہوں بی جی پی کے قومی صد جی پی نیڈر نے نئی دھیلی میں بی جی پی ہیڈ کارڈر میں پندر دین دیالوبادہ ہے کہ یوم پیدائش کے موقع پر ان کے مجسموں پر گلہائے عقیدت نظر کی اور آئیے باگے بڑھتے ہیں کے لئے خبر کی طرح وزیر دفاع راجناس سنگھ نے غازی آباد میں بھارتی فضائیہ کے ہنڈر نیئر بیس پر بھارت پرون شکتی دوہزار تیس کے افتتہ کیا پروگرام کے دوران وزیر دفاع راجناس سنگھ نے باقاعدہ طور پر سی ٹو نائنٹی فائف ٹرانسپورٹ تیاروں کو بھارتی فضائیہ میں شامل کیا اس کے ساتھ ہی آج بھارتی فضائیہ کی طاقت میں ایک اور اضافہ ہوا ہے سی ٹو نائنٹی فائف ٹرانسپورٹ تیارہ آج ہنڈر نیئر بیس غازی آباد میں بھارتی فضائیہ میں شامل ہو گیا ہے اس موقع پر آئی اے چیف آئی اے ایف کے چیف کے علاوہ وزیر دفاع راجناس سنگھ خود تیارے کا استقبال کرنے پہنچے تھے وزیر دفاع نے سی ٹو نائنٹی فائف تیارے پر سواستک بنا کر اس کا خیر مقدم کیا اس کے بعد انہوں نے جہاز کے اندر کا دورہ بھی کیا یہ تیارہ شارٹ ٹیک آف اور لینڈنگ کر سکتا ہے اسے لینڈنگ کے لیے صرف چھہ سو ستر میٹر لمبائی درکار ہے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر حردیب سنگھ پوری نے کرتا ہے ویپت پر پہلی گرین ہائیڈروجن فیول سیل بس کو ہری جنڈی دکھائی اور لوگوں کو معارف بات دی انہوں نے کہا کہ ہماری نقلوں حمل کا مستقبل گرین ہائیڈروجن پر ہوگا اس اقرام سے محولیاتی تحفظ میں بھی مدد ملے گی ایک طرف مٹروس کری رکھا اور پیسنگر دے اور ہیل دکھائی گرین ہائیڈروجن جب ہی جو دکھائی جو پر ہیڈروجن دیکھیں آپ شروع آٹ کہیں کریں گے جب میں نےیا نیا منطری بناتا ہے دوہ داری کس میں نا پر ون پر ون پر ون ون کیا مطلب ون کلو آف گرین ہائیڈروجن پور ون ڈالر وزیر خاجہ ڈاکٹر ایس جی شنکر نے اقباہ میں متحدہ کی جنرل اسن بی کے اٹھترویں اجلاس کے موقع پر اپنے آرمینیائی ہم منصب آراد میزیوریان سے ملاقات کی جی شنکر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر کہا کہ انہوں نے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ان کے مشترکہ جائزی کے لیے تعریف کا اظہار کیا ہے اس کے ساتھ ہی اندوستان اور آرمینیائی کے درمیان دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عظم کا بھی اعادہ کیا گیا اس کے ساتھ ہی وزیر خاجہ ڈاکٹر جی شنکر نے یو این جی اے کے موقع پر بوسنیا اور حرزگونیا کے وزیر خاجہ سے بھی ملاقات کی جی شنکر نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر ہوئی باتیت میں توجہ تجارت اور معیشہ پر مرکوز رہی وزیر خاجہ ڈاکٹر جی شنکر نے یو یورک میں اپنے میکسکم ہم منصب سے بھی ملاقات کی ڈاکٹر جی شنکر نے کہا کہ کاروبار سائنس اور ٹیکنالوجی تعلیم عیشہ تلوائیتی عدویات پر شراکت آری کو آگے بڑھانے پر باتشیت کی گئی جی شنکر نے کہا کہ ہم نے کسیرول جہتی کو بہتر بنانے اور جی ٹونٹی میں ساتھ مل کر کام کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا اور اگلی خبر بیہار سے بیہار کی دار الحکومت پٹنا میں انسانیت کو شرم سار کرنے والا ایک واقعہ سامنے آیا ہے ایک دلت خاتون کے ذریعے مقرر وقت پر قرض کا سود ادا نہ کرنے پر اس کے ساتھ بدتمیسی کی گئی الزام ہے کہ گاؤں کے کچھ شہزوروں نے خاتون کے کپڑے اتار کر اس کی پٹائی کی دراصل پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کے شہر نے ایک شخص سے سود پر کچھ روپے ادھار لیا تھے جسے وہ وقت پر ادا نہیں کر سکا شہزوروں نے رقم حاصل کرنے کے لیے اس کی بیو کو نشانہ بنایا مجرموں کی گرفتاری کے لیے پوزیس چھاپے مارنے میں مصروف ہے کچھ اور مارپیٹ کیا گیا ہے تو ابھی جو ہے ایس ڈی پی اور ایس پی رونگل اور ہماری کئی تھانوں کی جو ٹیم ہیں وہ جو دو نیمڈ ابھیوکت ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ہم لوگ پریاثرت ہیں اس تھانی جو ساکشی ہیں ان کے دورہ پوچھکا کہ کرم میں جو بات ابھی تک جانکاری ملی ہے اس میں یہ ہے کہ مہیلہ اور اس کے پتی نے جو ہے ان لوگوں سے کچھ پیسے پور میں اُدھار لیے تھے جس میں پیسے کو لیندے کو لے کے کچھ بیباد ہوا تھا اور اس ہی میں مارپیٹ کی گھٹنا گھٹی ہے جو اس تھانی ساکشی ہیں ان کے دورہ آجو تک دسروبن کا یا جو دوسرے آروق لگائے گئے ہیں اس کی پسکی نہیں ہوئے لیکن کیونکہ ابھی انسندھان اگدم شروعاتی چرن میں ہے اس لئے ہم لوگ جو ہے جو سب ہی بندوں پر انسندھان کر رہے ہیں بیہار میں ایک دریس خاتون کے ساتھ بتمیزی کے واقعی پر بی جی پی لیڈر وی جکمار سنہ نے اس انسانیت کے لیے شرمناک قرار دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ واقعہ افسوسناک ہے آئین ڈی آئی اے کے لوگوں کی آنکھوں پر چشمہ چڑا ہے وہ اسے نہیں دیکھ پا رہا ہے سنہ نے کہا کہ مہا گھٹ بندھن کے آئین ڈی آئی اے کے لوگ درد راشت کا کردار کیوں عدا کر رہے ہیں وزیرعال اور نائی وزیرعال کو اس کا جواب دی رہا چاہیے آئین ڈی آئی اے کے لوگوں کو آنکھ پر چشمہ چڑا ہوا ہے دکھائی نہیں پر رہا ہے اسی کئی گھٹنائی ویہار کے اندر ہوئی منیپور کی ایک گھٹنہ پورے دیس میں آندولن کھڑا کیا ویہار کی گھٹنہ پر یہ مون کیوں ہیں ساسن میں بیٹھے لوگ یہ مہا گھٹ بندھن کے آئین ڈی آئی اے کے لوگ کیوں دھتراشت کی بھومکہ نبھا رہے ہیں جب آپ دینا چاہیے مکھ منتری اپ مکھ منتری کو مرگزی وزیر منعکشی لیکھین نے دیلی میں بڑھتی ہوئی آلودگی پر دیلی حکومت کی سخت مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ اکر آلودگی کو کم کرنا ہے تو دیلی کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا اس کے برقص دیلی حکومت کا عوام کی صحت کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور صرف عوام کو مفت کا لالش دے رہی ہے دیلی حکومت انہوں نے کہا کہ دیلی کی ٹرانسپورٹ پالیسی سب سے خراب ہے کچھ لوگ بیٹھا کرتے ہیں کچھ لوگ زمین پہ کام کرتے ہیں ہم زمین پہ کام کرتے ہیں ہم ائر کنڈیشن کمرے سے بہر آکے دھوپ میں کام کرتے ہیں تو اگر پردوشن کو کم کرنا ہے تو دیلی کی ٹرانسپورٹ ویوستہ کو ٹھیک کرنا چاہیے جو فری کا لالش دیلی کو دیا ہوا ہے اس کی جگہ بسوں کی سنکھیا دیلی میں بڑھنی چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر کام ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنی گاڑیاں کم سے کم استعمال کریں اور دیلی کو بہتر ہوا مل پائے لیکن دیلی کی ٹرانسپورٹ پالیسی سب سے خراب ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے نام پر کوئی کام نہیں ہے اگر پردوشن کے لیے کام کرنا ہے تو پہلے ٹرانسپورٹ پالیسی ٹھیک کریں اور کیرلہ میں ممنوع دنسیم پاپلر فرنٹ آف انڈیا نے ٹھیکانوں پر ایڈی کے چھاپے مارے پاپلر فرنٹ کے خلاف دیلی میں درج مقامات میں ایڈی کیرلہ میں گیارہ مقامات پر چھاپے مار رہی ہے معلومات کے مطابق پی ایف آئی کی لیڈروں نے غیر ملکی لیندین کے ذریعے بڑی مقدار میں کالا دھن ااصل کیا ہے اور اسے سفید دھن میں تبدیل کیا یہ چھاپے ایرانوکلم تھرسرو ملاپورم اور وائناڈ میں پی ایف آئی لیڈروں کے گھروں پر مارے جا رہے ہیں اور بین القوامی خبروں میں ناسا کا آسر ریس ٹیکس جہاز یارچہ بینو کے نمونے کی سا زمین پر اترائے اس کے ساف لینڈنگ کل راتے پاردی وقتی مدابی خلات آٹھ بچ کر بائیس منٹ پر امریکہ کے سہرائے یوٹا عامے ہوئی ہے ناسا نے کہا ایک ایسا لگتا ہے کہ کیپسول اچھی حالت میں یہ اپنی ہیٹ شیلڈ پر نوکلے حصے کے ساتھ زمین پٹیکی ہوئی ہے جبکہ یہ کیپسول زمین کی فضا میں داخل ہوا تو اس کی رفتار بندوق سے نکلی گولی سے پندرہ گناہ زیادہ تھی ناسا نے سات سال قبل آسر ریکس مشن کا آقاز کیا تھا آسر ریکس جو نمونے لے کر اترا ہے وہ خلائی چٹان کے چار اشاری اچھا بلین سال پرانے تکڑے ہیں جو نہ صرف اس بات پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ سیارے کیسے بننے بلکہ زندگی کیسے شروع ہوئی اس کے بارے میں بھی معلومات فراہم کر سکتے ہیں مٹی اور چٹان کے وہ چھوٹے چھوٹے تکڑے جنہیں ناسا کے سائنس دار دیکھنے کے لئے بیتاب ہیں انہیں دنیا بھر کے محققین کو بھیجا جائے گا آسر ریکس مشن ٹیم کے پاس سب سے بڑا حصہ پہنچے گا کچھ مواد کو نیو میکسکو میں ایک محفوظ سہولت میں بھی زخیر انداز کیا جائے گا خبر کھیل کے مداز سے بھارت نے انیس وے ایشیای کھیلوں میں دوسرا گولڈ میڈل بھی جیتیا ہے بھارتی خواتین کے ٹیم نے اپنے ملک کو دوسرا گولڈ میڈل دلایا بھارت نے اسی رنک کے ساتھ کھیل گیا فائنل میچ انیس رن سے جیتا دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلے گا سنسنیخے اس مقابلے میں بھارت نے اسی رنک کو مقررہ بیس اوورز میں جیت کے لیے ایک سو سترہ رن کا حدف دیا تھا بھارت کی جانب سے اسمریتی مندھانا نے سب سے زیادہ چیلس رن کی ایننگ کھیلی جبکہ جمائمہ روڈ ریکس نے بیالیس رن بنائے بھارت کی جانب سے دیئے گئے حدف کا طاقب کرنے اتری اسی لنکہ کی ٹیم مقررہ بیس اوورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر صرف نے ایک ایک پکٹ حاصل کیا چین کا ہنگ سو میجال یونیس وی ایش آئے کھیلوں میں بھارت نے شوٹنگ میں اپنا پہل پہلا گولڈ میڈل جیت لیا ہے بھارت نے مردوں کے دس میٹر رائیفل ٹیم ایونٹ میں یہ تلائی تمگا جیتا ایشوری اپرداب سنگھ تو مار رودھار انکش پاٹل اور دیبیانشو پنوار نے مردوں کی دس میٹر رائیفل ٹیم نے عالمی ریکارڈ توڑ دیا ٹیم اینڈیا نے چین کے ایک ہزار آٹھ سو تیرانوے اشارہ تین پوائنٹس کی ریکارڈ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اٹھارہ سو تیرانوے اشارہ سات پوائنٹس سکور کر کے تمگا جیتنے میں کامیابی حاصل کی انیس وی ایش آئے کھیلوں میں اگر روئنگ کی بات کریں تو مردوں کی چاریمنٹ میں بھارتی ٹیمیں فائنل میں چھے دس اکیاسی کے وقت کے ساتھ کا تمگا جیتا بھارت طرف سے جسوندر بھیم پنیت اور آشیش کی جانب سے زبردست کار کردگی دیکھی گئی بھارت نے ایروئنگ میں ایک اور کامیابی حاصل کی ہے مردوں کے قوالرپل سکلز کے فائنل میں پرمندر سنگھ ستنام سنگھ زکار خان اور سکمی سنگھ نکاح سے کا تمگا جیتا ہے جبکہ چین نے گولڈ میڈل پر قبضہ کیا ہے اور اسبیکستان نے اس ایوینٹ میں چاندی کا تمگا اپنے نام کیا ہے انیس میں ایشیا ایکیلو میں شیوٹنگ میں گولڈ کے بعد بھارت نے کانسے کا تمگا جیتا ہے ایشوری پرداب سنگھ نے مردوں کے دس میٹر رہی ہے رائیفل انفرادی مقابلے میں کانسے کا تمگا جیتا ہے رودراخ انکش پاٹل اس ایوینٹ میں چاہتے نمبر پر رہے ہیں اس ایوینٹ میں چینی شیوٹر نے گولڈ اور جنوبی کوریا کے شیوٹر نے چاندی کا تمگا حاصل کیا ہے بھارت نے ایشن گیمز میں شیوٹر میں ایک اور کامیابی حاصل کی ہے بھارت نے مردوں کے پچیس میٹر راپیڈ فائر پسٹل میں کانسے کا تمگا جیتا ہے ویجے ویر صدو انیش اور آدھر سنگھ نے سترہ سو اٹھارہ پوائنٹ سے سکور کر کیے تمگا جیتا اس کے ساتھ ہی آپ ہماری پوری ٹیم کو دیجئے جاگر موسیقی موسیقی